آیبر آباد پولیس کمیشنر ایٹ کے کوکٹ پلی پولیس ٹیشن حدود میں ایک شخص کو بے رحمانہ انداز میں حلاک کرنے کا واقعہ پیش آیا جہاں ختل کی یہ واردہ گالا بابا رائیڈو نگر میں پیش آیا جہاں سلون کے شاپ اونر کو محلک ہتھیاروں سے حملہ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا متوفی کی شناکت اشوک کی حیثے سے کی گئی ہے اشوک گزشتہ کچھ سالوں سے ہر شاہ لکس سلون چلایا کرتا تھا جو پندرہ اکٹوبر ادوار کی رات کو بھی حضب معمول اپنی شاپ میں موجود تھا اسی دوران کچھ لوگ اس کی شاپ میں داخل ہو گئے اور اس پر محلک ہتھیاروں سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں اشوک کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی اس خطل کو انجام دینے کے بعد حملہ آوروں نے اپنی شاناخت کو چھپانے کے لیے دکان میں لگے سی سی ٹی وی کیمراز کو بھی مکمل طور پر ڈیمج کر دیا دوسری جانب اشوک کے گھر نہ پہنچنے پر اشوک کی اہلیہ بہت پریشان ہو گئی اور پھر اپنے شہر کو مسلسل کال کرتی رہی پر اشوک کی طرف سے کچھ رابطہ نہ ہونے پر اشوک کی بیوی دکان پہنچنے پر دکان بند پائی دکان کے بند ہونے پر بیوی سمجھ رہی تھی کہ کسی کسٹمر کے گھر گیا ہوگا مگر ساری رات اشوک کے گھر نہ آنے پر اس کی بیوی دوبارہ سولہ اکٹوبر پیر کی صبح دکان پہنچی اور دیکھا کہ دکان میں اشوک کی ناش خون میں لد پر پائی اس کو دیکھ کر اشوک کی بیوی نے اس کی اطلاع مطالعہ پ پولیس کو دی اتنا کے ساتھ ہی کوکٹ پرلی پولیس نے موقع پر پہنچ کر وہاں کا تفصیلی معاینہ کیا اور مقتول کی بیوی کا بیان بھی خلم بن کر لیا آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں انہی کی زوانی چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی ہاں 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 آئے نیا ہاں 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 یہاں ہاں